بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الرحیم وبرکاتہو کیا حالے پیارے بچوں یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں ربی ذیدن علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما بیٹا اپنی اردو ورگ بک کا صفحہ نمبر 85 کھولیے صفحہ 85 پہ ہم آگئے ہیں بیٹے آج کا دن لکھئے تاریخ لکھئے آج ہم ورکشیٹ نمبر 14 کرنے جا رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ذہنی آسمائش رابطہ الفاظ ایک لفظ سے مزید لفظ سیکھئے مثلا ہمیں یہاں پر ایک لفظ دیا ہوا ہے بیٹے مسجد اب مسجد اگر ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کون کون سے الفاظ آ سکتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر لکھنے ہیں جیسے انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے مینار صفی نمازی امام صاحب عبادت اس کے علاوہ اگر اور بھی الفاظ آپ کے ذہن میں مسجد کو لے کر آتے ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے موزن اللہ کا گھر عبادت کی جگہ اس کے بعد بیٹے دوسرا لفظ دیا گیا ہے تقریر اب تقریر سے آپ کو کون کون سے الفاظ ذہن میں آتے ہیں جی تقریر کی جاتی ہے عوام کے سامنے موضوع ہوتا ہے اس کا لوگ تعلیہ بجاتے ہیں شور مچاتے ہیں تعریف ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی لفظ آتا ہے ذہن میں تقریر کے مطالق تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے تقریر کرنے والے کو مقرر کہا جاتا ہے پھر تقریر کو جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کو فیصلہ دیتے ہیں انہیں جج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں پوزیشنز بھی آتی ہیں اول دو ایم سو ایم تو آپ اس میں اگر آپ کی ذہن میں کوئی دوسرے لفظ آتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں پھر ہے بیٹا ہمارے پاس سڑک اب سڑک سے کون کون سے الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں جی سڑک پہ گاڑیاں ہوتی ہیں موٹر سیکلے ہوتی ہیں سواریاں ہوتی ہیں رکشے ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں زیبرا پروسنگ ہوتی ہے اور جی ٹریفیک سگنل بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا لکھاو ہے گاڑیاں لوگ حجوم شور پولیس ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں جو لفظ آتے ہیں آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں صفحہ پلٹیے جی بیٹے اگلا لفظ ہمیں دیا گیا ہے بھیڑ بھیڑ یعنی کہ رش اب بھیڑ سے مطالق آپ کے ذہن میں جو جو لفظ آتے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتا ہے حجوم ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں پھر شور ہوتا ہے پھر دھکم پیلی بھی ہو سکتی ہے پھر حفظ بھی ہو سکتا ہے پھر گھٹن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کے ذہن میں لفظ آتا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سوالیں بیٹے دیئے گئے اشارات کی مدد سے الفاظ بوجھیے پہلا کیا لکھا وہ ہے میں ساون کا مترادف ہوں یعنی ایسا لفظ لکھنا ہے جو ساون کا مترادف مترادف مانے سیم میننگ والا ٹھیک ہے تو اس کے سیم میننگ والا ساون کا لفظ لکھنا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ساون یعنی کے بارش لکھ دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میں پھول پودے اور درختوں کا گھر ہوں جی کونسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پھول پودے اور درخت ہوتے ہیں شاباش باخ لکھ دیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میں خشکی کا متعزاد ہوں متعزاد یعنی کے اُلٹ خشکی اور اس کا متعزاد کیا ہوگا زد کیا ہوگی اس کی تری اس کے بعد ہے جو میری قدر نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جی کس چیز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے وقت کی ویری گوڈ اور آخری ہے تمنا کا مترادف ہوں تمنا کا مترادف یعنی کے سیم میننگ والا ہوں خی سے شروع اور شین پر ختم ہوتا ہوں جی بیٹے تمنا یعنی کے اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں آرزو لیکن آرزو خی سے تو نہیں شروع ہو رہا اور خواہش خواہش دیکھیں خی سے شروع ہو کے شین پر ختم ہوتا ہے لکھ دیجئے ٹھیک ہے پھر ہے مترادف الفاظ یعنی ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو ساتھ لکھئے مثلا یکسا برابر ہمسر اب یہاں پہ آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ کو یہاں پر چوز کر کے لکھنے ہیں کون کون سے الفاظ دیئے گئے ہیں انجمن ظلمت شروع محفل تاریکی بشر نوکر ابتداء انسان ملازم ٹھیک پہلا لفظ آپ کو دیا ہوا ہے خادم اب خادم کے مترادف کون کون سے یہاں پر ہے خادم کے مترادف ہے نوکر اور ملازم ٹھیک اس کے بعد دوسرا لفظ دیا ہوا ہے بزم بزم یعنی کے انجمن محفل اس کے بعد ہے بیٹے آغاز آغاز یعنی کے شروع یا ابتداء پھر ہے آدمی آدمی کے لئے دوسرا لفظ کیا استعمال ہو سکتا ہے بشر انسان اور آخری لفظ ہے بیٹے اندھیرہ اندھیرہ کے ہمانے الفاظ آپ یہاں سے ڈھونکے خود لکھیں گے اگلے صفحے پر آئیے جی اس صفحے پہ بھی دل لکھیں گے تاریخ لکھیں گے سوال کیا دیا ہوا ہے ہدایت کے مطابق لفظ لکھئے ایسا لفظ لکھئے جس کی جمع لوگات ہے جی لوگات جمع ہے اس کی واحد کیا ہے لوگت ٹھیک ہے ڈکشنری کو کہتے ہیں نا لوگت ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایسا لفظ لکھئے جس کا مترادف ڈر ہے مترادف اب آپ کو پتہ چل گیا سیم میننگ والا ورڈ تو ڈر کا مترادف کیا ہوگا خوف پھر ہے بیٹے ایسا لفظ لکھئے جس کا مذکر شیخ ہے یعنی شیخ کا موننس لکھنا ہے کیا ہوتا ہے شیخ کا موننس شیخ خانی ٹھیک اس کے بعد ہے بیٹے ایسا لفظ لکھئے جس کا مذکر ضعیف ہے جی ضعیف کا موننس ضعیفہ ضعیفہ ابے بیٹے ایسا لفظ لکھئے جس کا ہم آواز رسم ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا رائمنگ ورڈ لکھنا ہے ہمیں رسم کا تو آپ خود سوچ کے لکھئے گا یہاں پر اپنا کام ساتھ سترے طریقے سے کیجئے اپنا خیال لکھئے جزاک اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ